پنجاب کے بائیس ازلا میں مصبت کیسز کی شہرہ آٹھ فیزر سے تجاوز کر گئی متاثرہ ازلا میں سخت اقدامات کرنا ہوں کے ڈیڑھ عرب روپے کی ویکسین خریدنے کی منظوری دے دی صوبہ بھر میں دس لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی عوام سے زیادہ احتیاط برتنے کی اپیل لاہور میں مکمل لاکڈاؤن کی تجویز آٹھ فیصد سے زیادہ شرح والے شہریوں میں پابندیاں مزید سخت کرنے پر اتفاق لاہور اور بڑے شہروں کے اسپتال صرف کرونا کے لیے مختص کرنے کی سفارش اکسجن کی سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا فیصلہ شام چھ بھجے سے سہری تک میڈیکل سٹورز پیٹرول پمپس ویکسینیشن سینٹرز اور دیگر ضروری سرویسز کے سوا تمام کارواری سرگرمیاں بند رہیں گی وزیراعالہ کی زیر سدارت اپکس کمیٹی کا کرونا کے بھرتے کیسز اور شرائع امفات کی پر گہری تشویش کا اظہار ایسو پیس پر موثر عمل درامت نہ ہونے پر تحفظات کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا فیصلہ کرونا کے مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی میں کمی کا خطشہ میکمائے سہت نے خطرے کی گھنٹی بچاتی پی کے ایل آئی میو اور ایکسپو سینٹر میں آکسیجن کی فراہمی مسئلہ بن گئی جنہ اسپطال میں آکسیجن کا استعمال تین سو فیصد سرویسز میں تین سو سولہ فیصد اور میو اسپطال میں آکسیجن کے استعمال کی شہرہ تین سو انتیس فیصد تک پہنچ گئی میکمہ سہت نے سٹیل اور گلاس میلز کو آکسیجن فراہمی منقطع کر دی کرونا وائرس کے جان لیوہ حملے جاری لاہور میں مزید انچاس افراد موت کے موں میں چلے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو ستاون نئی مریز ریپورٹ پنجاب بھر میں مزید کرونا سے مزید اموات ایک سو ستائیس ریکارڈ دو ہزار چھہ سو چھہ سٹھ کیسز سامنے آگئے جبکہ موزی وائرس سے پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار دو سو چوبیس ہو گئی ٹی جے ایکس آئیس سالے سعید بھی کرونا وائرس میں مفتلا سالے سعید نے خود کو کارنٹین کر دیا ایکس آئیس ہیڈ آفیس کے دیگر افسران کا بھی کرونا ٹیس کرانے کا فیصلہ کرونا ایس سو پیس پر عمل نہ کرنے والے ہوشیار پاک فوج، رینجرز اور پولیس کا شہر برم میں گشت جاری مسلم ٹاؤن سے گلچن رابی تک فلیک مارچ میں فوج، رینجرز، ایلٹ فورس اور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی شرکت ایس سو پیس پر عمل درامت کرانے کیلئے انتظامیاں مزید بارک تیار تحصیل کی سطح پر ساتھ ایس سو پیس انفورسمنٹ بریکیٹ تشکیل دے دیا گیا لاہور میں بغیر ماسک کی گھومنے والے ایک ہزار چار سو ستر افراد کے خلاف مقدمات درج ایس سو پیس کی خلاف ورزی پر نو سو ساتھ ایف آئی آرز کا اندراج دو ماہ میں ایک لاکھ چانوے ہزار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چالان لاہور کی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی کرونا کے خطرے کے پیش نظر ملزموں کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا جائے گا انتظامیاں کی نا اہلی کی سزا عوام بھکتنے لگی رمضان کی دوسرے عشرے میں بھی شہری چینی کے لیے خار رمضان بازاروں میں کتاروں میں لگے وغیر دو کلو چینی کا حصول ناممکن تاج پورا بازار میں مرد و فاتین کتاروں میں لگ کر بھاری کا انتظار کرنے لگے سنگ پورا بازار میں بھی چینی کے سٹالز پر رش کم نہ ہوا کرونا ایس سو پیس نظر انتاس چائنہ سکیم رمضان بازار میں سہولیات نہ ہونے کے برابر بازار میں لگایا گئے پنک خراب جبکہ گرمی اور حب سے شہری حلکان ہو گئے رمضان بازاروں میں چینی کے لیے لمبی کتاروں کا ماملہ چینی کے لیے کتاریں ختم کر دیں خریداروں کو عزت کے ساتھ چینی دی جا رہی ہے حکومتی وکیل کا ہائی کورٹ میں بیان جسٹس شاہ جمیل نے ریمارکس دیئے کہ صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ کتاروں کی جگہ خرسیاں لگا دیں رمضان بازار کا مطلب ہے کہ حکومت مارکٹ میں ڈریٹ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے جب تک یہ کیس چلے گا دلوار آپ پر لٹکتی رہے گی چینی کے فرامی کے ماملے کی مانیٹرنگ عدالت کرے گی عدالت نے کمیشنر لاہور کو چینی کی قیمت اور فرامی کو یقینی بنانے سے متعلق گارانٹی کے لیے طلب کر لیا پیدل جلنے والوں کے لیے سہولت لڈی اے نے شہر میں پہلے پیڈسٹرین زون کی منظوری دے دی سات کلومیٹر طویل سڑکوں کو پیڈسٹرین زون میں شامل کرنے کا منصوبہ آئندہ مالی سال میں شامل ایم ایم آلم روڈ نور جہاں روڈ پر دوس مارکٹ چوک اور حسین چوک کو پیڈسٹرین زون بنایا جائے گا پیدل جلنے والے کو واک اینڈ شاک کی سہولت دینے کا فیصلہ